یہ دھوکہ دینے والی بات ہے گوھر سے دیکھو ایک جہاز گوھر سے سنو ایک جہاز سمندر میں کئی پھنس گیا اسے راستہ نہیں ملیا اب وہ کیا کرتا ہے کیٹنگ جہاز کا شپ کا کیٹنگ وائرلیس اٹھا کر اور وائرلیس اٹھا کر کے دو دھائیسو کلومیٹر یا اس سے طریق کی جو بندر کا ہے وہاں کے عملے سے وہاں کے کرو سے اور وہاں کے افیسران سے راستہ کام کرتا ہے ہم ہٹک گئے ہیں ہماری جہاز تو راستہ نہیں ملنا ہے لہذا فوری گورٹر مدد بھیجے یہ مدد مانگنا ماتہتل اسباب ہے اس لئے کہ بیٹ میں وائرلیس ہے بیٹ میں وائرلیس ہے جی اور ایک دوسرے کی بات تو سن رہے ہو وائرلیس کے ذریعے لہذا اس طریقے کی مدد مانگنا جائے تھے جو ماتہتل اسباب ہو میرا ہاں کے پہنچ سکتا ہے میری آوات وہاں کے پہنچ سکتے ہیں علیہ آدم ان کو پکاروں تو وہ آ سکتے ہیں لیکن جو آدمی دوپ چکا ہو مروں مل مٹی کے نیتے چلا گیا ہو اسے سنے گا ایک بڑی پہنری بات ایک آیتے کریمہ پڑی میں نے اب بڑے دنوں کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آیا آج آپ کے سمجھاتے ہیں یہ سورہ نم لکھا ہے سورہ چیوٹی سورہ چیوٹی نم نم لکھا نہیں چیوٹی آئے نہیں جب انہیں سورہ فارق تو شروع ہوتی ہے اور پاؤ بھر بیس میں فارق میں جاتی ہے ایک آیتے کریمہ بہت دور اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا 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 مردوں کو آپ نہیں سنا سنا آگے فرمایے وَلَا تَسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَا آپ بہروں کو نہیں سنا سنا بہروں کو نہیں سنا میں سوچا کرتا تھا اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتا بات سکتا ہوتی آگے ہیں کہنے جنرود چاہتا ہے تم بہروں کو نہیں سنا سنا سکتا وَلَا تَسْمُمْ بُقْمُلُمُمْ بہرِ اَبُلْبِهَوْ یہاں بھی لگ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا مَوْتَا ہے اے ہمارے حقیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اچھا وَلَا تَسْمُعُوا سُمَّتْ دُعَا اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے پریشان تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے چھئی تے بات ختم ہو گئی یہ آگے وَلَا تَسْمُعُوا سُمَّتْ آ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ کہیں نہیں کیا جانا ہے ہاں بات میں ہی ہو خدا خدا تھی پیلٹ پڑا دعویٰ ہے اور روزیارٹ پڑا اس کے دلیل ہے دعویٰ یہ ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے دلیل یہ ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے مطلب یہ پہر آئے پہرے جب پوچھے اے روزیارٹ پڑا کرتا ہے ہاتھ ہے چلتے ہیں چلتے ہیں پہر ہے چلتے ہیں سوچتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہوں شادی بھی آ کرتا ہے بچے بھی ہے کھیتی بڑی بھی کر لیتا ہے کمی کیا ہے تیرے انگیر ابھی اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سنا دیتا ہے عام طور پر دیکھو بہو کبھی بیٹی نہیں ہوتی اور ساس کبھی مانے اللہ ماشاہ اگر اللہ کبھا رب کالا دل جوڑ دے تو باس بہو بیٹیوں سے بھی بڑھتر ہو جاتی ہیں اور باس ساتھ ماں بھی ماں کی طرح ہوئے جو لیکنہ کی طرح ہوئے جو ایک بڑھوہ بیچار مرنے کے قریب تھا سب سے زیادہ تکلی بہو ہوتی ہے کہ یہ خانسنے والا یہ کبھی ہاں سے ٹلتا اور جگہ خالی کرتا ہے بہو لا پا چائے نہیں دیا میٹا لائے پریشان کرتا ہوتی ہے ایک دفعہ آئی دیکھا تو ہیڈل نہیں رہی دیکھا تو سانس ماں سے نہیں چل رہی ہے آواز دے رہی ہے تو پوڑا جواب نہیں دے رہا ہے خوش ہو جائے بھلا گئی لیکن اب کنفرم کر لینا چاہیے کہ بھئی یہ سچلک چل رہی ہے ہاں دیکھر کو بلائے گیا دیکھر بھی بڑا شوق تھا اس نے دور سے دیکھا کہا کہ اس کے دونوں پیر پہلے ہی کی طرح اس کے دونوں ہاتھ بھی پہلے ہی کی طرح اس کی دونوں آکھیں ویسے ہی ہے اس کے بال بھی تنگا کر کے بہو نے پوچھا ارے صاحب کا اپنٹر صاحب ساری چینے ویسے ہی ہے تو گھر گئی کیا ہے بولے صرف جان نکل گئی ہے صرف جان نکل گئی بولتا ہے ارے بھائی دور صرف جان یہ تو اس لکھیں اب کیا لے گیا اب کیا لے گیا وہ ہاتھ موجود ہو پیر موجود ہو ہاںک موجود ہو سب کچھ موجود ہو اب اسے کیا پہتا ہے سب پہتا ہے ایک چیت چلی گئی کھا گیا جان وہی اللہ فرما رہا ہے بہرے کے پاس سب کچھ ہے سمجھ گئے نا ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے سوچ بھی ہے دماغ بھی ہے سب کچھ ہے صرف کان نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے کان لیلو تو نہیں سنا سکتے جان لیلو تو کیسے سنا نہیں سمجھا ہے لے کر جاؤ قرآن کی بات ہے یہ کان لیلو تو نہیں سنا سکتے چلتے پھرتے عالموں کو اور جان لیلو کو کیسے سنا کان اور جان کا کافیہ ادھرے گا کان لیلو تو نہیں سنا سکتے جان لیلو تو کیسے سنا یہی توحید ہے اللہ نے فرمایا اس آدمی سے گمراہ کون ہو سکتا ہے اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اللہ والی آواز میں تک نہیں پہنچتے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے ماتتے ہیں اور ابھی میں نے بتایا حضرت عمرائی علیہ السلام نے کیا فرمایا جو دکھ رہا تھا اب دکھ نہیں رہا ہے دکھنے کے بعد جو نہ دکھائی دے وہ عبادت کے علاقے نہیں ہوتا پیر صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں عبادت کے علاقے وہی ہے جو دکھائی نہ دیتا ہو اور مرنے کے بعد دکھائی نہیں ہوتا ابھی جنت